السلام علیکم دوستو تجزیہ کی پلیٹ فارم میں آپ سب کو خوش آمدی دوستو یہ ہے جنرل مارک ملی جو کہ امریکی فوج کے ٹاپ لیول کے حاضر سروس جنرل ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو کہ افغانستان اور اس خطے کے تمام ممالک کے لیے خطرناک ہے ان کے بیان کے مطابق طالبان پر اور افغانستان پر اگلے ایک سے دو سالوں میں دوبارہ حملے کیے جائیں گے یعنی کہ یہ کھولم کھولا افغانستان کی سالمیت کے خلاف بیان دے دیا گیا ہے لیکن یہ جان پوچھ کر اور سوچ سمجھ کر بیان دیا گیا ہے اصل میں امریکہ کی ناکامی افغانستان میں سب کے سامنے آگئی ہے چاہے وہ امریکی سیاستدان ہوں سینیٹر ہوں یا جرنیل ہوں سب اس ناکامی میں برابر کے شریک ہیں لیکن یہ جو بیان سامنے آیا ہے کہ افغانستان اور طالبان پر دوبارہ حملے شروع ہوں گے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ افغانستان ٹو پوائنٹ او دوبارہ سے شروع ہونے آلا ہے اور اتنی آسانی سے امریکہ یہ خطہ چھوڑ کر جانے والا نہیں یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں افغانستان اور پاکستان میں امن ہو یہ بہت سی طاقتوں کو کھٹکتا ہے کہ ان ممالک میں کہیں امن قائم نہ ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر یہ بیان دلوایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ڈرون حملے بلکل بند نہیں ہوں گے بلکہ ہم کسی سے بھی اجازت لیے بغیر ڈرون حملے جاری رکھیں گے یعنی کہ آسان لفظوں میں سمجھئے کہ امریکہ اپنی ناکامیوں کا بدلہ معصوم افغانوں سے دوبارہ لینے کے لیے تیار ہیں دیکھیں خبروں میں تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا مکمل انخلاح ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی بلک وارٹر اور مساد اور را کے ایجنٹ پورے افغانستان میں دندناتے پھر رہے ہیں اور انہی ایجنٹوں کو استعمال کر کے اگلے بارہ سے چوبیس ماہ میں یہ خون ریزی کا کھیل دوبارہ شروع کر دیں گے دیکھیں ممکنہ طور پر یہ افغانستان اور ایران کے بارڈر اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر ضرور شر پسندوں کو چھوڑیں گے اور القائدہ اور دائش پھر سے افغانستان میں حملے شروع کریں گے الڈا الزام طالبان پہ ڈالیں گے کہ یہ دیکھیں کہ طالبان افغانستان میں خون ریزی کر رہے ہیں اور طالبان افغانستان کا عمل خراب کر رہے ہیں کیونکہ اتنی آسانی سے امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا دوستو تذیہ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگاہ کیجئے